ہردیب جی کانگریس کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے راجنیتی میں آنے کے بعد میں ہردیب جیو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے راہل گاندی گدھا ہے کہہ دیا کبھی نہیں کبھی نہیں کہا میں نے کبھی نہیں کہا میں نے یہ کہا جب انہوں نے کچھ ہمارے نیتاؤں کے بارے بولا میں نے کہا مورکتہ تین قسم کی ہوتی ہے سادھارن اورڈنری آسادھارن ایکسٹرارڈنری اور ایک چکرورتی کلاس مورکتہ ہوتی ہے میں نے یہ کہا نہیں وہ آپ کا statement میرے پاس میں ہے جس میں آپ نے کہا کہ you are getting an ass to run a horse's race ہندی میں translate کیا کہ گھوڑی کی جگہ آپ گدھے کو دوڑا رہے ہیں یہ ایک محاورہ ہے it's an expression کہ آپ مان لیجئے آپ گھوڑوں کی ریس ہے کیا مطلب کی اچھی competition چل رہی ہے اس میں آپ گھوڑے کو replace کسی اور جانور سے کرتے ہو نہیں وہ تو کہنے کی بات ہے اس کا مطلب تھوڑے نہ میں نے کہا کہ وہ گدھے میں نے کبھی نہیں کہا میں نے تو یہ بولا کہ یہ ایک expression ہے انہوں نے اس کا یہی مطلب نکالا کہ آپ نے راہل جی کو گدھا کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دو پوڑی کا ٹرول ہیں نہ نہ میں نے یہ بھی نہیں کہا میں نے دیکھی ایسا کہا ہے میں کون ہوتا ہوں وہ ایک اتنی بڑی پارٹی کے نیتہ ہیں ان کی اتنی distinguished lineage ہے اور وہ ایک ایسے پریوار سے آتی ہے جن کا ہوت یوگدان رہا ہے بھارت کی freedom movement میں سات تو میں نے یہ نہیں کہا آپ نے یہ فیٹ کر دیا سالہ کانگریس دیکھیں دیکھیں میں نے کیا ٹریٹ کیا اٹیلین بھاشا جس کے بارے آپ میں سے کوئی زیادہ لوگوں کو نہیں مجھے بھی نہیں ہے اٹیلین بھاشا میں conference room کو سالہ کانگریسی کہتے ہیں نہیں نہیں صحیح ہے اس میں کیا لوگ بڑے ناراض ہوگے اس سے آپ جانتے تھے ناراض ہوں گے نہیں کیوں ہوں گے نہیں conference room اٹلی میں اس کو سالہ کانگریسی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں راحل گاندی نے تو پردھان منتری کو جیب کترہ کہہ دیا انہوں نے کہا یہ attention divert کرتے ہیں اور عڈانی جی جیب پاٹ لیتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کے جب پتا جی پردھان منتری تھے انہوں نے ایک statement دی تھی شاید انیس سو پچاسی کے آس پاس کہ ایک روپیہ جب ڈلی سے نکلتا ہے تو آخیر تک جو لابارتی ہوتا ہے یا جس کے لئے انٹینڈڈ ہوتا ہے پندرہ پیسے پہنٹتے ہیں میں بات کر رہا ہوں انیس سو پچاسی کی دیش ازاد ہوا انیس سو سنتالیس میں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے پچھتر ورش دوسرا آپ کسی ایک ویقتی کو اچھا برا میں یہاں پہ سفائی کرنے نہیں آیا دینے پٹ آپ کانگرس سٹیٹس میں ان کی وہاں پہ بھی انویس میں دیکھیں انہوں نے جو لیٹیسٹ کائب وہ یہ ہے کہ پبلک سے کھا اگر آپ پیٹرول کھریدتے ہیں تو پیسہ آڈانی کی جیب میں جاتا ہے اگر آپ دھابے پہ کھاتے تو پیسہ آڈانی کی جیب میں جاتا ہے اگر آپ پانی پیتے ہیں تو پیسہ آڈانی کی جیب میں جاتا ہے لگتا ہے ان کو آڈانی obsession ہو گیا ہے ان کو اگر پیٹرول کے بارے تھوڑی سی بھی اگر کشت کریں اور دو پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز ہیں اور باقی ہمارے او ایم سی ہیں اس میں جس ویکتی کا نام لیا میرے کو نہیں لگتا ان کے کوئی کچھے تیل کی امپورٹ ہے یا ریفائننگ ہے نمبر ون نمبر ٹو اس پہ آپ فریڈ جوڑتے ہیں انشورنس جوڑتے ہیں جو ریفائن کرتا ہے جو راج سرکار اس پہ ویٹ لگاتی ہے ارے بھائی بلکل کلیر ہے موڈی جی نے پچھلے دو سال میں دنیا بھر میں دام تیس چالیس پرتیشت اوپر گئے ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں دام یارہ پرسن نیچے آیا ہے کیوں آیا ہے کیوں موڈی جی مائی دو ہزار بائیس میں دو سمیں اپنی ایک سائز یوٹی کم کی ہے تیرہ نوپے اور سولہ نوپے پیٹرول اور ڈیزل کا دام کم ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹیٹس نے اپنا ویٹ کم کیا تب ہی تو راجستان میں اگر ایک سو آٹھ روپے پیٹرول بکتا ایک لیٹر کا اور بی جی پی کے لخناؤ میں 96 روپیز بکتا 12 روپے کا فرق ہے اس کا جواب دیں آپ کھانا کھاتے ہیں صبح تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ اڈانی جی کے چلے جاتا ہے آپ پیٹرول بھراتے ہیں وہاں چلے پتہ نہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ حردی پوری جب سیویل ایویشن منسٹر تھے تو انہوں نے 6 ایئرپورٹ رڈانی کو دے دیئے پہلی بات تو ایئرپورٹ کی آکشن میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ آکشن کرتے ہو تو ایک بڑا ایئرپورٹ کا آکشن تھا جیور جو دلی کے آس پاس ہے جب جیور ہوائی اڈڈا بن جائے گا تو دلی اندرہ گاندی انٹرنیشن ایئرپورٹ اور جیور کی جو ٹرافک ہوگا it will be more than لندن ہیدرو گیٹوک and سٹینسٹ put together میرا میرا میری یوگی جی سے بات ہوئی ایک بار اور اسی بار بات کر رہے تھے لائٹر موڈ میں تو کسی نے پوچھا کہ یہ ائرپورٹ کی ایک ایک سفل ہونی چیئے میں رہی ایک ہی طریقہ ہے بلکل open transparent bid کریے اور وہ ہوگا اس میں کیا ہوا اس میں ایک company ہے zürich جو انہوں کا پہلے بھی آئے اور جس وقت کی بات کرے وہ نیچے آئے یہ تو bidding پہ ہے اور کتنی آپ اگریسیلی بیٹ کر چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کانگریس سے لوگ کہتے ہیں کہ حردی پوری کی یوٹیلیٹی اپیوگیتہ صرف اتنی ہے کہ گاندی پریوار کے خلاف الٹے سیدھے بیان دیں یہ پارٹ ٹائم منسٹر ہیں فل ٹائم ٹرول ہیں میری یوٹیلیٹی کو کیا ہے وہ تو کسی اور کو جج کرنی ہے جہاں تک ان کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں کن سو تن سو دن ہوتے ہیں اگر دو پرسنٹ ٹائم بھی اگر ان کے بارے کوئی بیان دیا ہے تو آپ کانٹیکس دیکھ لیجئے بیگوز میرے کو نہ ان سے کوئی اپسیشن ہے نہ کچھ ہے پریانکا گاندی کی جو شکایت ہے وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا راہول گاندی دنیا کے دو سب سے بڑے سنسطھانوں میں پڑھے ہاورڈ اور کیمبریج چھے انہوں نے ڈگری لی آپ اس کو پپو بتاتے ہیں ڈگری آپ نے دیکھے نہیں سچائی آپ نے دیکھے نہیں ان کو پپو بنا دیا میں نے کبھی بھی ان کو پپو نہیں کہا پپو تو term of افیکشن ہوتا ہے میں اپنے بچے کو بنا پپو بولوں میری اوقات ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں ان کی فادر پرائم مینیسٹر تھے ان کی گرینڈ مدر پرائم مینیسٹر تھی ان کے گریڈ گرینڈ فادر پرائم میں کون ہوتا ان کو پپو کہنے والا پپو خالستان کے وارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں اور کافی سنگر بھی اس کے سپورٹ میں آئے ہیں تو میرا کویشن ہے کی آپ پنجاب کے یود کو کیا میسیز دینا چاہیں گے کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ کہاں بن رہا ہے خالستان یا تو یہ بنے گا کینیڈا میں کیونکہ سارے خالستان ہی وہاں گز گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر خالستان کو جس کو میں ککولینڈ کہتا ہوں بیوک کوفی کی بات ہے یہ بھارت میں ہمارا کیا اتحاس ہے میں آپ نے آپ کو بہت کرو سے کہتا ہوں ہمارے دسوے گرو 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 گوبین سنگ جی مہاراج انہوں نے کیا کیا ہماری قوم کے لئے وہاں سے خالصہ کی ستھاپنا ہوئی ہماری کتنی پرسنٹیج ہے بھارت کے جن سنکھیا میں دو پرسنٹ سے کام ہوگی سکھوں کی اور دیکھئے بھارت نے کیا نہیں چیف جسٹس رہے میرے بھائی منندر اتنے ایڈوکیٹ پریکٹسنگ دلی ہائی کورٹ کے ججز کیا کر رہے دیکھئے ہوا کیا ہے پنجاب میں میں بتاتا ہوں بہت دیر سے وہاں پہ جو ساؤنڈ ڈیسیزن میکنگ ہے وہ رہی نہیں کیا ہوا ہے یہ جس چیزوں سے نشہ اور بہت دکھی بات ہے کہ اور دوسرا کیا ہوتا ہے جگہ جگہ جائی میں امری سر جلندر جا رہا ہوتا ہوں جگہ جگہ بڑے بورٹ بنے ہو ہے آئی ای ایل ٹی ایس یہ پڑھا کے کیا کرتے کہ وہ جو انٹرویو کے لی جاتے تو ایک کمیڈین ہے ٹریور کچھ ساؤت آفرینگر اوریجن کا ٹریور نوہ تو وہاں پہ کسی نے اس کو پوچھا یہ انڈیا اور کینیڈا کے بارے تو انڈیا کیا چیز ہے کہ کنٹری وچھ چیپ لیبر ٹو کینیڈا کمال وہاں ٹرک ڈرائیور جائے گا اس کے تو بڑی اچھے پیسے ملیں گے اس کو بچارہ پڑھا لکھا جائے گا چھوٹی نوکری کرنی پڑے گی تو یہ بلکل اب ماں باپ کیا کیا فورن پہن ہے میں آپ کو بڑے دعوے سے اس پروگرام کے تھو کہتا ہوں کچھ ہی سمی کی بات ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں اب اکنومی اپپرچونیٹی انڈیا میں ہے لوگ لوٹ رہے ہیں ڈاکٹرز لوٹ رہے ہیں باقی لوگ لوٹ رہے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو کہتا ہوں ابھی جو آپ ان کی political system دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب جو Trudeau بنانا ہے خالستان جلدی بنانا جب تک وہ پرائی منسٹر ہے اس کے بعد وہاں پہ بھی لوگ آئے گا جو ریاکشن آئے گا باقی یورپ پہ پتہ لگے گا یہ بڑی مورک لوگ آئے